نمشکار جائے ماتا دی جائے شریرام میں سونی بھگا جی گازے واد اتر پردیش سے سبھی کو میرا رام رام میرے دوستو میرے چینل گروہ ماں کے ٹوٹکے میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے اگر آپ میرے چینل سے جڑتے ہیں تو آپ کو اہم جانکاریاں ملتی رہیں گی تو بہت ہی دھیان سے میری ویڈیو سنیے اور میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ چھوٹے بچوں کو یعنی جو بچے دودھ پیتے ہیں دودھ موہے بچے کو اگر نجر لگ جاتی ہے ٹوٹ لگ جاتی ہے یا جھپٹا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا اپائے کرنا ہے میرے دوستو تنتر منتر ٹونے ٹوٹکے سے سب کچھ سمبف ہے مانو یا نامانو یہ آپ پر نیروح کرتا ہے میرا اودیشی اندوشواز کو فیلانا نہیں ہے لیکن اندوشواز جب تک ہوتا ہے جب تک سویم پر نہ بیتے اگر آپ کی بھگوان میں آستا ہے تو پوری شرد اور وشواز کے ساتھ یہ ٹوٹکا کیجئے کئی بار چھوٹے بچے رات میں اچانک روتے رہتے ہیں چلہ چلہ کر روتے ہیں اور دودھ بھی نہیں پیتے اور کبھی کبھی شانت رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی کھیلتے کھیلتے ہی وہ ہے چیخ مار کر رونے لگتے ہیں سوتے وے چوکتے ہیں تو ان بچوں کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے بہت دھیان سے سنیے میری ویڈیو میرے دوستو دودھ موہے بچے کو جب وہ دودھ پیتا ہے تو اس کی بوٹل میں تھوڑا دودھ بچ ہی جاتا ہے اگر نہ بھی بچے تو دودھ تھوڑا ایکسٹرا بوتل میں ڈال کر بچے کو پلائیں اور جو دودھ بچ جائے اس دودھ میں کم سے کم آدھا لیٹر دودھ آپ کو اور ملانا ہے اور اس دودھ کو اس بچے کے اوپر سے گیارہ بار اتار کر ماں کالی کا نام لیتے ہوئے کہ ماں اس پر جو بھی جھپٹا پریشانی نجر ہے اس کو آپ دودھ کیجئے اور جو ہم یہ بھوک دے رہے ہیں اس کو آپ سویکار کیجئے اس طرح کی پراتنا کرنے کے بعد وحدودھ آپ بچے کو اوپر سے گیارہ بار اتاریے اور کسی ایسی کتیا کو پلائیے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں نہ ملے تو آپ کسی بھی کتیا یا کتے کو وحدودھ گیارہ دن تک آپ کو یہ اپائے کرنا ہے پلائیے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ دھیر دھیرے نورمل ہو جائے گا چیک بھی نہیں مارے گا اور اس کی نظردوش دور ہو جائے گی آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ میں جبور بتائیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب پر بعد بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جانکاری آپ کو مل سکے آپ مجھے ٹیلی گرام پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں میری آئی ڈی ہے ایڈ دا ریٹ سونی دیدی بھگت جی اور یہ دی آپ دربار میں آنا چاہتے ہیں دربار روز صوبہ دس بجے سے شام کو پانچ بجے تک لگتا ہے آنے سے پہلے آپ مجھے ٹیکس میسیج کیجئے یا وٹسپ کیجئے میرا وٹسپ نمبر پچیاسی ستائیس تیس چھتیس چھالیس ہے میرے دوستو کول اٹھانا ہر کسی کی سمباب نہیں ہوتا کیونکہ صوبہ دربار لگتا ہے تو اس وجہ سے ہم بیجی رہتے ہیں تو یہ دی آپ دربار میں آ رہے ہوں ملنا چاہتے ہوں تو آپ مجھے ٹیکس میسیج کیجئے یا وٹسپ کیجئے بغیر ٹیکس میسیج یا وٹسپ کیے بغیر آپ نہیں آئیے کیونکہ یہ دی آپ اتنی دور سے آتے ہو کہیں سے بھی آتے ہیں اور آپ کو ہم دربار میں نہ ملے تو آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی اسی لیے آپ جب بھی آئے وٹسپ یا ٹیکس میسیج کر کے آئے ہمارے یہاں اون لائن کام کی صوبیدہ بلکل بھی اپلد نہیں ہے تو آپ اون لائن کے چکر میں نہ پڑے کچھ لوگ ہماری فوٹو ویڈیو کا استعمال کر کے میسیوز کرتے ہیں تو آپ اپنے ویویق سے کام لیجئے اور یدھی آپ کو کچھ کام ہے کسی سمجھے کا سمجھان چاہتے ہو تو آپ سیدھے دربار میں آئیے مجھے ٹیکس میسیج کیجئے یا وٹسپ کیجئے اور میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور آپ کس وشے میں ٹوٹ کا جاننا چاہتے ہو وہ بھی آپ مجھے بتائیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی پہ بناوں گی اور آپ کو جان کرے دوں گی نمشکار جائے شریرام